سرکار بدلی وردی بدلی مگر پولیس کا رویہ نہ بدلا طالب علم کی معمولی غفلت پر سریعام سزا وردی سے سائیکل کا ٹائر لگنے پر پولیس اہلکار آگ بگولا طالب علم کا گربان پکڑ کر جنجوڑتا رہا شہنوں کی بیٹ بچاؤ کرانے کی کوشش بڑی مشکل سے جان چھڑائی افسران معاملے سے بے خبر تاحال اہلکار کی شناخت ہوئی نہ کوئی ایکشن فنڈز کی ادم دستیابی ڈولفن فورس ڈوبنے لگی پیٹرل کے واجبات ادا نہ ہو سکے پولیس نے چوبیس لاکھ بیاسی ہزار روپے فوری مانگ لیے ڈولفن فورس کے اکاؤنٹ میں اتنی بھی رقم نہیں کہ نومبر کے واجبات ادا کر سکے ایس ایس پی ایڈمیر منتظر مہدی کا آئی جی پنجاب کو خرد این پی سی ایکسچینج میں فنی خرابی دور کر لی گئی شہری ساڑھے تین گھنٹے ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی سرویس سے محروم گئے تین روز قبل بھی فنی خرابی کے بعد ریسکیو سرویس چار گھنٹے موت تل رہی انجینئس نے خرابی دور کر لی ریسکیو ہکا پسند کی شادی کرنے پر لڑکی کے بھائیوں کے ہاتھوں ابو تاراب نابی نوجوان قتل مرسہ کا لاش بیدیا روڈ پر رکھ کر شدید احتجاج مرد و خواتین کی آہو بکا پولیس کے خلاف نارے بازی پولیس پر ملزموں کو گرفتار نہ کرنے کا الزام وزیر علیہ پنجاب سے انصاف دلال وانے کی اپیل بیدیا روڈ پر ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتارے غفلت کی انتہا بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی گیارہ گھنٹے بعد بھی نہ نکالی جا سکی حادثے میں چار افراد زخمی ہاسپٹل منتقل ریسکیو ہکام زخمیوں کو نکال کر روانہ گاڑی نہر سے نکالنا گوارہ نہ کیا ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبہ ہم پہ شرپ سامنے آگئی شہر میں پانچ ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے ٹائم لائن تیار جون دوہزار انیس تک پانچ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کے پی سی ون مکمل کرنے کا ٹاسک سبائی وزیر ہاؤزنگ نے ڈیڈ لائن کا بیان حلپی عدالت میں جمع کر آ دیا سٹیبلائزیشن پاؤنڈ اور مشینری ٹیکنالوجی کی تنصیب پر اڑائی سال لگیں گے پہلے ویسٹ وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پر کام کا آغاز محمود بوٹی سے کیا جائے گا دوسرا پلانٹ بابو سابو پر لگے گا غیر ملکی شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے لیے خطرہ ہے سپریم کورٹ کا غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کاروائی کا حکم چیف جسٹس نے دوری شہریت والے سرکاری ملازمین سمیت دیگر پاکستانیوں کے بارے میں فیصلہ کنا دیا غیر ملکی شہریت لینا وفاقی اور سباہ حکومتوں کے ملازمین کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے متعلقہ حکومت ملازمین کو شہریت چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دیں ورنہ ان کے خلاف کاروائی کریں عدالتی فیصلہ غیر پاکستانیوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے سپریم کورٹ الڈی اے سٹی سے متعلق از خود نوٹے ساہت چیما لیگی ایم اے نے افسر کھوکر اور ایم پی اے سیفل ملو کھوکر خواری طلب سپریم کورٹ کا ایف آئی اے کو لیگی ایم پی اے کی جائیدات کا ریکارڈ پیش کرنے کا بھی حکوم ٹاؤنشپ پہ بہت سی شکایات مل رہی ہیں وہاں پر کیمپ بھی لگوایا تھا لوگوں کو ڈرائیا جا رہا ہے چیف جسٹس ساکم نصار کے ریمانس بہنگائی کا جن قابو کرنے کے لئے بڑا اقدام افسران کی فوج زفر موج تیار زلہ انتظامیہ لاہور نے تیس رکنی پرائس کنٹرول کمیٹی بنا دی کمیٹی میں گیارہ سرکاری اور انیس خیر سرکاری میمبران شامل سرکاری میمبران میں ڈپٹی کمیشنر اور ڈی اے جی آپریشنز بھی شامل نوٹیفیکشن جاری پیرا گون سکینڈل کی تحقیقات جاری نیب کا ساد رفیقی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ زیر تفتیش ملزم کو قومی اسمبلی کے جلاس میں پیش نہیں کیا جا سکتا خاجہ ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر رکوانے کے لئے سپیکر قومی اسمبلی کو خط ازر صدیق ایڈوکیٹ نے خط کی کوپی الیکشن کمیشن چیرمین نیب اور ڈی جی نیب کو بھیجوا دی گجرات پولیس کے فنڈز میں کروڑو روپے کی کرپشن سابق سی ٹی او رائے جاز سوید دیگر ملزم تساوہ دالت میں پیش نیب ٹروسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد کریں گے رائے جاز پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام گجرات پولیس سکینڈل میں ملوث دو ڈی پیوز کی بیرون ملک واپسی کے لئے وزارت داخلہ سے رابطہ مشن کلین لہور شاہ الہم مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری پچاس مقامات سے پختہ تجاوزات کا خاتمہ برامدوں میں قائم چھوٹی دکانیں بھی مصبار اب تک شاہ الہم مارکٹ سے ایک ارہ پندرہ کروڑ روپے مالیت کی جگہ واکھوزار کرالی ڈیپٹی کمیشٹر کا دعویٰ ای پی ایک سوٹسٹ کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل خلاڑی کی جیت برقرار ملک اصد کھوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ آفیسر کی ہدایت پر تین تیس پولنگ سٹیشنز کے تھیلے کھولے گئے تھے مالک اصد کھوکر کہتے ہیں میری جیت حلکتے کے عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار سے وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین کی ملاقات محکموں اور اداروں میں اصلاحات تعمیرینوں بچت اور کفائت شواری کے حوالے سے اقدامات پر تباردہ خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے کفائت شواری اور بچت کی نئی مثالیں قائم کی سبائی وزیر تعلیم کا مارچ کے بعد 20 ازلا کے پرائمری سکولز میں شام کی کلاسیں شروع کرنے کا اعلان Quality of Education سے انرولمنٹ میں اضافہ ہوگا ڈاکٹر مراد راز کا پی سی ہوتیل میں انٹرنیشنل ایڈوکیشن ایکسیلنس کانفرنس سے خطاب سبائی وزیر سردار بہادر خان درشک کی بھی شرکت منشیات کیس غیر ملکی موڈرٹ عیسیٰ کو گیارہ سوالوں پر مجتمل سوال نامہ فراہم سیشن کورٹ نے سومبار کو جواب طلب کر لیا سماعت سترہ دسمبر تک ملدوی اور ایک منٹ میں ایک سر اکیاون ککس لگانے کا شاندار کارنامہ ایک اور گینیز ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنٹ کٹیگری میں اٹھارہ سالہ حزیفہ بن نومان نے ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا